والدین کی افاد کے بعد ان کے لئے بہتنی صدقہ کیا ہے نماز وزہ کے علاوہ اللہ اکبر والدین جو ہوتے ہیں نا ان بچاروں کے درمیان میں کیا آپ کو بتائیں یہ بڑے محتاج ہو جاتے ہیں زندگی میں تو کمزور ہوتے ہی ہوتے ہیں نا مرنے کے بعد زیادہ بہت انتظار رہتا ہے نیک اولاد کا ان کو کہ کچھ بیجیں ہمیں بھی کر دیں جو اولاد اپنے فرض نماز نہیں پوری کرتی وہ اولاد نے اپنے اببا جی کو کیا بیجنا پیسے یہی تو میں رولتا ہوں آپ کا قتم شریف دلا کے جان چھوڑا لیں گے اُلڑا آپ کو عذاب ہونے لگ جانا بھی ایسی اولاد چھوڑ کے آیا تھا جو اپنے فرض بھی پورے نہیں کرتی اور بزتوں میں پڑھ کے تجھے قتم شریف بیج رہی ہے بزت کا جو بچے اپنا نہیں کر پا رہے وہ آپ کا پیچھے کیسے کر پائے بلکل وہی مسال ہے جیسے دنیا کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں جو بچے اپنی روٹی اور اپنے خرچے نہیں آپ اٹھا پا رہے وہ آپ کو دعائی دوارے پہاں سے لاکھے دیں گے ذرا یہ سوچنے کا مقام میرے سوچنے بلکل یہی مسئلہ دین کا بھی ہے جو بچے خود دین پر پورے عمل نہیں کر پا رہے وہ والدین کو پیچھے صدقہ جاریہ کیا کریں گے وہ تو ایکسٹرائی کرنا پڑے گا یہ ایک سوال میں اٹھاتا ہوں یہ آپ سب کی بات اس لئے اول تو والدین کو چاہیے اپنا خود ہی کارکر جائیں چاہیں گے اپنا نبیڑ جائیں جو یہاں سے نبیڑ کے جانا ہے اپنی جو جائداد ہے نا اس میں سے تیسرا حصہ جو ہے نا وہ تو اللہ کی راہ میں وقف کر کے ہی جائے ہر آدھ اپنی کسی کو پہلے تھا کہ مرضی پر آپ کو وقف کرنا چاہتا ہے یہ نہیں کرنا اپنی جائداد کا شکر کرے نبی پاک بندہ ساری جائداد کر رہا تھا حضور نے کہا نہیں 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 تیسرا حصہ اپنے جائداد دے دیا تیسرا حصہ جو اپنی جائداد کا ہر آدمی کو مرنے سے پہلے پہلے وسیعت کر جانی چاہیے کہ میرے مقان بیج کے وراست بعد میں تقسیم ہوگی پہلے اس کے تین حصے کیے جائیں گے اس جائداد کے دورے اور اس میں سے تیسرا جو ہے اللہ کی راہ میں دے کے دو حصے یہ آپ اس میں مانٹ لیں یہ تو ہر ایک کو کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر اگر تو بچنا ہے اللہ کے عذاب سے دوسرا اپنی اولاد کو پھر اتنا نیک بنائے کہ وہ صدقہ جاریہ کرنے جوگی ہو جائے اگر کرنے کی سکتی نہیں ہے تو وہ کہاں پر کرے گی پھر تیسرا آگے اولاد کے لیے رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کسر سے دعائے مقفرت مانگا کرے بہت دعا پر ڈوب جائے آدھا پونا گئے آج ہی ایک آدم پوچھتا تھا اببا جی کو کیا بھیجی اببا جی خواب میں آئے ہیں کہہ رہے تھے یار تم مجھے ملنے نہیں آئے بڑی دیرز صبح ہی میں آج بندے کے پاس بیٹھا تھا اس نے جب مجھے بڑے دکھ دکھ ہی انہوں نے کائش سامحرات کا بہت کئی دن سے نید نہیں آتی اببا جو آیا ہے خواب میں تو اس نے کہا یار تم لوگ مجھے ملنے نہیں آئے آخر میں ہی ملنے آگے تم کہتا ہے میں بڑا پرشان دل پھر میرا دل بھی آپ کو بتا اس طرح کو آخر میرے بزرگ بھی جو ہے دادہ دادی چلے گئے ماں بھی چلے گئے دل میں تو آتی ہے نا پھر ایسی بات بھی یار یہ کیا ہے ہمارے پاس میں نے جنہوں سے کہا دو رکت نفل جو ہے نا وہ رزانہ چھوڑو نا پڑھنے کے بعد اپنے باپ کو حدیعتاً توخہتاً بجا کرو اور رب برحمہماں کمار اببہ یعنی سویر بس دن ڈاٹ اس کی تصویح افتے بیٹھتے کرتے رہا کرو اور اپنے اببہ جی اور ماں کے لئے دوائیں مانگ دے رہو اور پیچھے کوئی صدقہ میں نے کہا کہتا جوزان نہیں چاہے دا سر پہ ہی لگا لو اببہ جی کا صدقہ ضرور دینا ہے ماد والدہ ہم کا اببہ جی مہینے کا ایک لگا لو بچوں کو بھی تو دیتے ہو کیبل والوں کو بھی ہزار ہزار رپیہ دیتے باپ کے لئے بھی ہزار رپیہ نکلتا اگر کیبل باند کر کے وہی پیسے اببہ کے لئے دے دو گے تو کیا ہو جائے گا یار ظلم نہیں ماں باپ کے ساتھ بھی اپنے خرچے ریاشیاں فون موبائل کشبوئیں کپڑے جوتے اولاد کی فیصے سب کچھ ہے پر اببہ کے لئے دینے کے لئے ماں کے لئے پیچھے کچھ نہیں اس سے بد وقت قوم سی اولاد ہے اس لئے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اولاد دیں اولاد دیں اولاد دیں کچھ نہیں یہ کچھ کر جائیں اپنی اولادوں کو سمجھا جائیں زندگی میں تیسرا حصہ کر جائیں اور ان کو یہ سمجھا دیں اس لئے نماز روزے کے علاوہ پیچھے صدقے کرنے سکھائیں اللہ بکشے میری ماں مجھے کہتی تھی جا کے اپنے ہاتھ سے ہموں نے کہیں صدقہ دے کے آؤ پھر اگلی دفعہ فقیرانہ میری بہن کو بیجے وہ کہتی تھی یا اللہ میری اولاد کے ہاتھ خوابت والے بنا دیں تو کہتی میں اس لئے تم لوگوں کو بیجتی ہوں کہ تم لوگوں کو صدقہ دے میں کی عادت پڑے حوصلہ پڑے تو بے حمدللہ ہفتے کے سات دن تھے تو ان کے لئے سات سائل لگے ہوئے تھے ایک ہفتے کو آتا تھا ایک کو جیسے ہی ان تک پہنچا رہے جن کے خرچے لگائے تھے جیسا جا کسی کو کپڑے تھے کسی کا راشن تھا کسی کی فیسے انہوں نے رکھی ہوئی تھی تو ہم نے اس کو برقرار رکھا میرا ادھر والا جو ابائی گھا رہا ہے وہ اسی لئے بیچا بھی نہیں کہ یہاں لوگ آس و میز سے آتے ہیں میرے بین بھائی وہ بیچ بھی اس کو سب میں نے کہا نہیں جب تک میں زندہ ہوں میں نے یہ نہیں بکنے دینا مر جاؤں تو بعد میں تم لوگ اس کو بیچ رہے کیوں اس مقام پر نہ لوگ ایک آس کے لئے آتے ہیں اور یہ ماں جو ہے نا میری یہ جو مقام ہے یہ میری ماں کے لئے ایک بہانہ صدقہ کرنے کا بنا ہے تم لوگ کے لئے رہائشیں اچھی ہیں تم لوگ رہی جاؤں جب مر جاؤں گا تو پھر اس کے جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں تمہیں کہتا ہوں جو نہیں بیچنا تو وہ بھی نیک ہیں اچھے ہیں ماں سے پیار کرتے انہوں نے کہا جی آپ کا فیصلہ صحیح ہے میں نے کہا سائل آ جائے نا تمہاری ماں کا سائل واپس نہیں کرنا اور ان سائلوں نے جس طرح آ کے ہمیں باتیں بتائیں کہ آپ کی ماں ہمارے ساتھ یہ دیکھیاں کرتی تھی مجھے رونا آتا تھا کہ ماں نے کبھی بتایا ایک کو تو ڈیلی تازہ کھانا مکھن رکھ کے اس پر میرے بات صاحب کہتا ہے اتنی خدمت میری کبھی نہیں کی اسائل کی منابتہ کہ اتساڑنا تسائل چنگا پراتھے بھی کھا رہا ہے ہنی اس کو دیسی کی لکھا ہے میری ماں نے میں نے ماں سے ایک بات روز کہتا ہے امی جی جیسا دو گی ویسا ملے گا تو یہ اولاد کو سکھا کر جائیں گے تو اولاد کریں گے اولاد کو لے جاتے ہیں شوارما کھالو ہنی پیسے دو جب کوئی سائل ہے لو بیٹا یہ پیسے اپنے ہاتھ سے دو کہو میرے ابو جی اپنی زندگی میں اپنا صدقہ نکلواؤ اپنی رات کو کہہ کے کہ یہ میرے ابو جی کا صدقہ یہ میری امی جی کا صدقہ تربیت کہتے کہاں سے تربیت کاش صاحب ہم سارے میں چیتا بڑن تو رہے